اسلام علیکم میں ضمیر احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا حقوق العباد معاف ہو سکتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ حرب العالمین حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا اور آپ نے کہا کہ دوسری طرف وہ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نانوے قتل کرنے والے کو معاف کر دیا تھا تو ان حدیثوں کو کس طرح سمجھا جائے دیکھیں جو حدیث آپ نے اس کے مقابلے میں پیش کی ہے بے شک حدیث کئی ایک ہیں اس تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دیں یا پھر قیامت کے دن اس سے بدہ دلوائے گا یعنی اس کے حقوق پورے اسے دلوائے گا ظالم سے جس نے حق تلفی کی ہے اس کی نیکیاں لے کر کے یا پھر مظلوم کے گناہوں کو اس کے سر پر ڈال کر گئے تو یہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہوگا قیامت کے دن لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے یہ حدیث پیش کری کہ وہ ان نانوے قتل کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا تو اصل میں یہاں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ان نانوے قتل کرے تھے وہ دیندار آدمی نہیں تھا کوئی نیک کام نہیں کیے تھے اس نے وہ پوری طرح سے یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں میں اس کا شمار ہی نہیں تھا ہر گناہ جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر گناہ اس نے کر رکھا تھا کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے چھوڑا ہو اور قتل و غارت اس نے بہت زیادہ کر رکھے تھے لیکن جب اس کو بتایا گیا کہ ہاں تیرے لیے معافی ہے تو سچے دل سے توبہ کر کے پھر وہ وہاں سے نکلا سچے دل سے توبہ کر کے وہ وہاں سے نکلا اور اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا تو یہاں ان حدیثوں کو بھی سامنے رکھا جانا چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام تہدیو ماکان قبلہ اسلام لانے پر انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انسان جب سچے دل سے توبہ کر کے عمل کی تھان لیتا ہے گویا وہ مسلمان ہو کر کے اب اطاعت فرما برداری میں پوری طرح آ جاتا ہے جس طرح اسلام لا کر کے ایمان قبول کر کے ایمان میں داخل ہوتا ہے انسان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے اس کے ان کے تعلق سے پوچھ گچ نہیں ہوگی اس کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا اس کا معاملہ اب سب ختم اب یہاں سے وہ امکلف ہو گیا ہے اب یہاں سے اسے پوچھ گچ ہوگی جب اس کو صحیح سمجھ آ گئی ہے اس نے سچے دل سے توبہ کر دی ہے اور اب جو جاننے کے بعد پھر وہ گناہ کرے گا تو اس پر اس کو پکڑ ہوگی تو مومنین کے لئے مسلمانوں کے لئے یہی ہے کہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالی نے کیا کیا فرائز ان پر آئید کیے ہیں کن کن چیزوں سے منع کیا ہے اللہ کے حقوق کیا ہے بندوں کے حقوق کیا ہے اب وہ جاننے کے بہوجود اب وہ خلاف فرضی کریں گے تو اس پر ان کی پکڑ ہے جب تک جس کے حق تلفی کی ہے وہ معاف نہیں کرتا اللہ رب العالمین بھی اسے معاف نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تو اس کو معاف کرنا چاہتا ہے لیکن کیونکہ بندہ معاف نہیں کر رہا اس لئے اللہ تعالی بھی معاف نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے اللہ تعالی تو مختارِ کل ہے جس کو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے معاف کر دے لیکن ایک قانون اللہ تعالی نے بنا رکھا ہے اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اس حدیث کی روشنی میں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی نہیں سکتا جس نے کسی بندے کے حق کو مارا ہوا ہو اور جب تک بندہ معاف نہ کر دے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر ہی نہیں سکتا تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس عقیدے سے پھر یہ لازم آئے گا کہ انسان کی مشیعت کو اللہ کی مشیعت پر غالب تسلیم کرنا پڑے گا جبکہ اللہ رب العالمین کی مشیعت غالب ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اگر ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ جب تک انسان نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ معاف کر ہی نہیں سکتا تو یہ تو صریح کفر ہو جائے گا ہاں جو خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے لیکن اس کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے گناہ معاف کر دے اور جو چاہے نہ کرے حقوق العباد کے تعلق سے خاص طور سے ہی ہے کہ ہاں بھی وہ بدلہ دلائے گا قیامت کے دن اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کا فیصلہ کرے گا کہ ہاں بھی گناہ باقی ہے یا نہیں جیسے قرض کے تعلق سے حدیث آتی ہے کہ شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جا رہا ہے کتنا اونچا مرتبہ ہے کہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا یوفر لشہید کل شہین اللہ الدین سوائے قرض کے ہر چیز اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں قرض اس کا معاف نہیں ہوتا کیونکہ یہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو قرض اس کا معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جب تک اس کے وارثین قرض ادانہ کر دیں ورنہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ ہم بھی اس کو نیکی ہیں اس کی دلا دے گا اور اس کے بعد پھر اللہ حرب العالمین جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا بدلہ دلا کر کے ایک حدیث وہ بھی آتی ہے حضرت عنیس بن مالک رجلہ حطان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ایک مرتبہ حضرت عنیس کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اللہ کے رسول مسکر آ رہے ہیں لمبی حدیث ہے میں مختصر اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول مسکر آ رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے دانت جو ہے وہ نظر آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کس چیز نے آپ کو ہسایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو آدمی رب العزت کے بارگاہ میں گھٹنوں کے بل پیش ہوتے ہوئے ان کو میں نے دیکھا مجھے دکھایا گیا کہ دو بندے ہیں وہ اللہ کے دربار میں پیش کیے گئے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے رب یہ میرا بھائی اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میرے ظلم کا حساب تو لے اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا کہ تُو اپنے اس بھائی سے کیا چاہتا ہے اس کے پاس تو جو نیکیاں تھی وہ سب تو بڑھ گئیں جن جن پر اس نے ظلم کیا ہے ان کو دے دی گئیں اس کی نیکیاں اب تو اس کے پاس کوئی نیکی بچی ہی نہیں اب تو اس سے کیا چاہتا ہے تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ میرے گناہ اس پر لات دے میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دے بدلہ اس طرح سے کر دے میرا پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر کے رونے لگے اور فرمایا کہ اسی وجہ سے وہ دن بہت بڑا اور بھاری دن ہوگا کہ لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کے گناہوں کا بوجھ کسی طرح ان پر سے ہٹا دیا جائے یا کم کر دیا جائے تو اللہ رب العالمین اس مطالبہ کرنے والے کو کہے گا کہ شخص دیکھ تو اپنی نظر ذرا اوپر اٹھا وہ اوپر نظر کرے گا تو دیکھے گا کہ وہ بڑے سونے کا ایک شہر ہے سونے کے محلات ہیں اس میں اور بڑے جہے قیمتی ہیر جوہرات کے تاج وہاں سجائے گئے ہیں اور بڑی بڑی نعمتیں اس کو نظر آ رہی ہیں تو وہ شخص پوچھے گا اللہ یہ کس نبی کے لیے ہیں یا کس صدیق کے لیے ہیں یا کس شہید کے لیے ہیں کہ انہی کے اونچے درجے ہیں انہی کے اتنی عظیم نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین اس شخص سے کہے گا کہ جو اس کی قیمت ادا کر دے یہ اس کے لیے ہے وہ حرض کرے گا کہ اللہ بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے کون اس کا مالک بن سکتا ہے تو اللہ تعالی کہے گا کہ تو اس کا مالک بن سکتا ہے وہ کہے گا کہ کس طرح میں اس کا مالک بن سکتا ہوں تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے تو یہ سب نعمتیں تیرے لیے ہیں تو فوراً اپنے بھائی کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ لے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا اس طرح دونوں جنت کے مستحق ہو جائیں گے تو اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین وہ باقاعدہ فیصلے کرے گا اپنے اس فرمان کے مطابق کہ بدلہ پورا پورا دلائے گا یا تو معاف کرائے گا یا پھر اس کے نیکیاں اس کو دلا دے گا یا مظلوم کا بوجھ جو اس کے گناہ ہیں اس کے سر پر ڈال دے گا جیسے کہ دوسری حدیثیں ہیں تو یہاں پر یہ وہ شخص ہے جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئے یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بخش نہ تھا بھلے حقوق العباد تھے اور نیکیاں بھی اس کی باڑھ دیں گناہوں کے ہی سر پر اس کے بوجھ ہے اس کے بوجود اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ لے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو جنت میں ساتھ لے جا تو یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے وہ بدلہ دلائے گا حقوق العباد کے کہ جس کو بخش دینا اللہ تعالیٰ چاہے گا جس کو بخش دے گا اس کو اس طرح معاف بھی کرا دے گا اور راضی بھی کر لے گا مظلوم جو مظلوم ہیں ان کو راضی کرے گا اس سے ان کو اونچے درجات یا جنت کی عظیم نعمتیں دکھا کر کے معاف کروائے گا اللہ رب العالمین تو یہ پورا پورا بدلہ ہوا اور حدیث میں کوئی تعارض بھی نہیں کہ ایک تو انسان جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور حق کو پہچان لیتا ہے اور حق پر پھر عمل کرنے لگتا ہے تو اس کے پیشلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس طرح بھی فیصلے کرے گا جس طرح یہ مستدرک حاکم اور بحقی وغیرہ کی صحیح سنت سے یہ روایت جو لمبی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی حقوق العباد معاف کرا دے گا اور وہ بھی جنت کا مستحق ہوگا لیکن یہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر ہے اللہ رب العالمین نے واضح فرمائے ان اللہ لا اغفر ایو شرک بھی ہے ویغفر مادون اذارک لمیہ شاہ اس کو اختیار ہے شرک کو تو کسی طور پر نہیں بخشے گا لیکن دوسرے شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جو چاہے گا معاف کرے گا یہ اللہ رب العالمین نے واضح اب اس میں حقوق العباد بھی ہو سکتے ہیں جو چاہے گا لمیہ شاہ میں جو گناہ چاہے گا وہ معاف کرے گا جو نہیں چاہے گا وہ سزا دے گا یا پھر جو حقوق العباد ہیں وہ بدلہ دلوائے گا اور اس کے بعد معاف کرے گا یا سزا دے گا جو بھی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے پورا تو اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہے تو کسی قیمت پر وہ معاف ہو ہی نہیں سکتا یا اللہ تعالیٰ کوئی اختیار ہے اس کا پورا پورا ہاں بے شک حدیث بالکل سچی ہے اور صحیح ہے اپنی جگہ اللہ کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پر ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ جب تک بدلہ نہ دلا دے اس کو معاف نہیں کرے گا تو وہ اس طرح سے بدل دلا دے بدلے کے تین طریقے اس حدیث سے واضح ہو چکے ہیں کہ یا تو نیکییں اس کی لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گے یا مظلوم کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے یا پھر معاف کروا دیا جائے گا ایک دوسرے کو جو ہے راضی کرا جائے گا ایک دوسرے سے اور پھر اس کے بعد اللہ حرمالعالمین چاہے گا تو بخش دے گا معاف کر دے گا یا پسے سزا دے گا یہ اس کو اختیار ہے اس لئے ہر گناہ کے تعلق سے ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے بخشش طلب کرے اللہ حرمالعالمین سے اور حقوق العباد کا خیال اس لئے ضروری ہے کہ ہم یہ حقوق العباد کا خیال رکھے کہ کہیں ہوں نیکی ہیں ہماری قیامت کے دن اس کو دینی نہ پڑ جائے بدلہ نہ دینا پڑ جائے اس کی وجہ سے حقوق العباد کا خیال رکھے اللہ عالم بس سواب ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ